نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ویدھان سبحہ کا کروشیتر اور اس خاص کاری کرم میں آج ہمارے ساتھ ہیں کرنال سے بی جے پی کے پرتیاشی منہو ارلال کھٹر کھٹر صاحب سواگت ہے آپ کا پہلا سوال یہی ہے کہ جس طرح سے لوگ سبحہ میں بی جے پی کے لیے ماحول بنتا دیکھا ہم نے اس طرح سے ویدھان سبحہ میں نہیں دکھائی دیتا ہے کون کھٹا بی جہان سبحہوں نے دکھائی دیتا ہے بی جہان سبحہ میں بھی ویسے ہی ماحول ہے اور میں جب کہ کرنال سے کنال آج ہوں کرنال میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی جیدہ بڑی ماحول بنا ہے اور اس وشہ کو ہم اس رنگ سے سکتے ہیں کہ نیندر بھائی کی دس سیلیاں یہاں ہوئی ہیں اپار جنسمو اس کے اندروں بڑا ہے اور اس کے اندر اس سمیں جو ماحول باتے جنسمو پارٹی کا بنا ہے ایسا ماحول کسی پارٹی کا نہیں ہے ڈرسل کیا ہے ٹی وی چینلز کی سروے ہوں یہاں ہے وکلپ کی بات ہو اوپرکاس چوٹالہ کہتے ہیں کہ ہم وکلپ ہیں مکھے منتری بھوپیند سنگھ اڈا کہتے ہیں کہ ہم تیسری بار سرکار بنائیں گے کلیم کرنے کو کچھ بھی کرتا رہے ہیں لیکن دھاتل پر کیا ہے اس کا وچلیشن تو اپنے مطلب کی اسے سب کرتے ہیں ہمارا اپنا وچلیشن ہے کہ اس سمیں بھائیتی جنتا پارٹی کے پکش میں جو ایک لہر اس سمیں تھی پرائے پرائے ویسی لہر ابھی بھی ہے اس میں ہی کو کمی نہیں ہے اس سمیں وکلپ پر روح میں جنتا کے پاس نہ تو کانگریس ہے نہ انہیں لوگ ہیں کانگریس کا پچھلا دس سال کا رول یہ انہوں نے دیکھا ہے اسی پرکار سے چوٹالہ جو سم بریسٹاچر کے روح میں دس سال کی جیل کاٹ رہے ہیں ان کو بھی کوئی مکہمت کی بڑھنی لائق کوئی سمجھتا ہے ایسا جنتا میں نہیں ہے چوٹالہ صاحب کہتے ہیں کہ دراصل بی جے پی ڈر گئی ہے وہ بہار آئے تھے زمانت پر پچار کر رہے تھے سی بی آئی کا استعمال کیا ہے دوبارہ ارجی لگائی ہے کوٹ میں گئی ہے سی بی آئی اس میں کوئی قرآن نہیں ہے ہمارے ڈرنے کا یا نہ ڈرنے کا انہوں نے بیل جو ان کو ملی وہ بیل ان کو ملی تھی کہ کسی پرکار کے پولیٹیکل اس میں کام ایکشن میں ایکٹیوٹی میں آگ نہیں لیں گے اور انسی آئی ریجن کو چھوڑے گا نہیں انہوں نے دونوں کا اولنگن کیا انسی آئی سے باہر بھی گئے اور انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیوٹیز میں حصہ لیا اب یہ دونوں اپنے آپ میں پیادت قرآن ہیں سی بی آئی ہو چاہے کورٹ ہو جو اس کو کورٹ کے عدیشوں کا اولنگن مانیں گے اور کورٹ کے عدیشوں کا جو اولنگن ہوگا تو ان کو اس پر اس انسار ان کے خلاف ایکشن ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس میں ہمارا سی بی آئی کا اپیوگ نہ اپیوگ کا کامیش آگیا اب یہ چھوٹالا کہتے ہیں کہ بی جے پی کرپشن کے خلاف لڑنے کی بات کہتی ہے لیکن ان کا آروپ ہے کہ جو دوسری پارٹی جن کو ٹکٹ دیا گیا ہے کم سے کم بیس کا آروپ لگاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ان پر کرپشن کے چارجز ہیں ایسے میں بی جے پی کیسے کرپشن سے لڑنے کی بات کہتی ہے جہاں تک کرپشن کا وشہ دیکھئے کرپشن ہمیشہ نیتر تو وہ اس میں کتنا لفت ہے نیتر تو کتنا چھوٹ دیتے ہیں کرپشن کو ہمیشہ کرپشن کے چارجز لگے ہیں تو جب بڑے نیتا اس پدھانی دیتے ہیں تب ہی کرپشن آگے بڑھتی ہے بہتی جنتہ پارٹی کے ہمارے دیتا نیتر بھائی مودی نے سپسٹ کہا ہے کہ کرپشن کے بارے میں zero tolerance for corruption انہوں نے یہاں تک ہوشنا کی کہ جنتہ کا ایک پیسے کا بھی ایدھو درکہ ہونے نہیں دیا جائے گا اس جنتہ کے پیسے کے اوپر کوئی پنجہ مارنا چاہے گا اس کو بالکل نہیں مارنے دیا جائے گا نہ میں کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا جیسے اس پرکار کی جو باتیں انہوں نے کہی ہیں نیشن سپسے آج کہ اندر سرکار کے کسی بھی منطرالے میں کسی بھی پرکار کی ایکٹیوٹی میں کوئی کرپشن کا وشہ پجھلے چار مند سے نہیں ہے اس پرکار سے پردیشوں کے اندر بھی جب ہماری سرکار بنے گی نیتر تو ہمارا مجدوب مجدود ہوگا تو اس پرکار سے کوئی چھوڑ کے آتا ہے نہیں آتا ہے ان کی بیگرام کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن کرپشن کا کوئی افسر اس کو دیا نہیں جائے گا اور یدی پھر بھی کوئی اس معاملے میں اس پرکار کا کوئی بہار کرتا ہے تو پارٹی سخت نوٹس لیتی ہے پارٹی کا نیتر تو اماندار ہے تو کرپشن کا کوئی چانس نہیں ہے ادھر کانگریس خاص کر مکہ منطری بھوپیند سنگھ اڈا لگاتار یہ کہہ رہے ہیں یہ اچھے دن ہیں کہاں دوسری بڑی بات نیشنل سیکیورٹی جب چناووں سے پہلے تو بڑی بڑی باتیں ہوتی تھی کہ پاکستان کو قرارہ جواب ملے گا اب لگاتار پاکستان اٹیک کر رہا ہے استثیتی بلکل بدلی نہیں ہے لگاتار کانگریس کا کہنا ہے کہ جو باتیں کہیں ہیں چاہے وہ پردھان منطری نرین مہدی نے کہیں ہوں یا بی جے پی نے کہیں ہوں کہنی اور کرنی میں بڑا فرق ہے دیکھئے وہ کچھ بھی کہے گئے ہم ایک دم ٹھیک سے جوابگر اس کا اوشیشن کرتے ہیں تو ہمارے ہاں دیش کا جو بدیشوں میں بدیشی لوگوں کے آنکھوں میں جو نظروں میں ان کا جو ستان تھا کبھی بھی ایسا نہیں بنا جیسے آج بنا ہے وہ امریکہ جو دیش جو نیندر بھائی کو ویزا دنے کے لئے تیار نہیں تھا پردھان منطری بننے کے بعد ان کو ایک نگمنطر دیتے ہیں اور پانچ پانچ دن کا دورہ ہوتا ہے مٹنگز ہوتی ہیں اور وہ ان کی بھری بھری پرسنشہ کرتے ہیں آخری دیش کا ستان دنیا کی نظروں میں کیسا بنا ہے چاہے چین ہو چاہے جاپان ہو چاہے امریکہ ہو یہ سب لوگ اب اس دیش کے بارے میں ہمارے نیتر تو کتانے سے ہی پہچاننے لگے ہیں ہم نے گورو کا ستان پر آت کیا ہے دیش کے اندر کی باتیں جہاں تو لگتی ہیں ہمارے آرکھرک ستی جو کمزور ہوئی تھی اب اس کو پہلی بات تو چیک لگا ہے کہ مہنگائی آگے بڑھنے ہی رہی ہے کچھ چیزوں میں سستی بھی کم بھی ہوئے اس پرکار دیرے دیرے یہ ساری چیزیں جو پردیشوں کے اندر بدلاو آئے گا پردیش بر میں بدلاو آئے گا اس میں سمیں لگتا ہے جسٹمنٹ میں وہ ساری ہو رہی ہیں ریلوے کے اندر ہم لوگوں نے بہت پڑی جو پریوتن لگ کیے ہیں اس کا بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ کام وارے ہوئے ہیں بہت بیواد ایسے ہیں جو تیزے سے اپنے چل رہے ہیں نیکت بہت شیئے کے اندر کم سے کم سال بھر کا ایسے سمیں ہوتا ہے جس کے اندر ہم فیلنگ لے سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوا آخر تو کل ملاک کے مشینری اس کا امان سکتہ چینج کرنا یہ ساری باتیں کوئی ایک دن میں نہیں ہوتی ہیں سمیں لگتا ہے کل ملاک کے برسٹا چار کے خلاف ہم اپنی جو لڑائی لڑیں گے اس کو نیچے تک اتاریں گے کانگرس کے قطرم صاحب ایٹی پرسٹا چار ان کی سکاروں میں ہوتا ہے ہم اس ایٹی پرسٹ کو بچائیں گے دیش کا بکاس کریں گے یہ ہمارا واحدہ ہے خاص کر رہا ہے اگر پردیش کی بات کریں بی جے پی کیا دینے جا رہی ہے اگر ستہ میں آتی ہے تو ہم نے اپنا گوشنا پتر جاری کیا ہے اس کا نوہ نے بتایا ہے کہ جو لوگ بی پیل سے نیچے ہیں ان کا سہیوگ سہیتہ کرنا ایک روپیہ کلو آناج اور ایسانی جیسے آج گلہ سڑا ملتا ہے سوچھ صاحب آناج پرسم شہنی کا آناج یہ ایک روپیہ کلو ان کو ملے گا بردوں کی وکلاگوں کی ودوہوں کی پینشنم آزار ہزت کے بجائے دوزار روپیہ کریں گے بیٹیوں کا سمبان یہ ہماری پاتھ میں بتا رہے گی جیسے یہاں بھرونتیا جیسے جو افراد ہو رہے ہیں اس کو اگلوں یعنی کٹھور دند دے کر کے ان کو ٹھپ کرنا پڑے گا جنتہ کو جاغن کرنا پڑے گا بیٹیاں نہیں آپ کی بیٹی ہماری بیٹی آپ کی بیٹی سب کی بیٹی اس آدھر پر ہم بیٹی کا مہن سمبان سوچھا بڑھائیں ایک آخری سوال آپ سے کہ کرنال کا جس طرح سے ہم نے ماحول دیکھا لگاتار مکھے منتری کے طور پر آپ کے نعرے لگ رہے ہیں کیا ہم یہ مانے کہ کرنال کی جنتہ پردیش کا مکھے منتری دینے جا رہی ہے دیکھئے کسی بھی نیتہ کے جو سمرتھک ہوتے ہیں پسندھک ہوتے ہیں وہ اپنے نیتہ کے بارے میں صحبہ وی کی اچھا رکھتے ہیں کہ ان کا سطح بڑھے پروہ بڑھے اس ناتے سے کرنال کی جنتہ اگر اپنی اچھا بتاتی ہے بتاتی ہے اس میں کہیں کوئی آپتی نہیں ہے جہاں تک مکھے منتری کا وشہ ہے ہمارے ہاں پارلیمنٹی بورڈ وہ ہی نیڑے کرتا ہے جب گھٹیت ہو جائے گا تو مکھے منتری اپنا رول ہوگا چناؤ کے بعد جس کسی کی بھی کارکرتہ کا نام مکھے منتری کے لئے پرسط ہوتا ہے جو تاہ ہو جاتا ہے اس کے پیچھے پوری پارٹی کھڑی ہے اس کے اندر کہیں دوڑ کا وشہ ہے یا کسی پکار کے کلیم کا وشہ نہیں ہے جنتہ کی اپنی اچھا ہے پارٹی کا اپنا ملنا ہے محبہ شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لئے یہ تھے منورلال کھٹر بی جی پی کے پرتیاشی کرنال سے ان کا صاف کہنا تھا کہ دراصل پبلک نے پردیش کی جنتہ نے کانگریس کو بھی دیکھا ہے آئین ایڈی کے ساشن کو بھی دیکھا ہے اور اب اس تحصیل 47 برس بعد ایسی بن رہی ہے کہ بی جی پی کی سرکار ہوگی بی جی پی کی سرکار الگ ہوگی سب کے ساتھ ہوگی وکاس کے لئے ہوگی اور سب سے بڑی بات انہوں نے جہاں تک سی ایم پد کی بات ہے اس کے لئے جو پارٹی آلہ کمان نیڈنا کرے گا وہ تیمانا جائے گا کیمروین للیت کمار کے ساتھ کرنال سے سندر سولن کی